جہیز کے طریقوں کو باطل ثابت کر دیا جہیز کا لینا اور دینا اولادوں کے ساتھ اس کو باطل قرار کر دیا قرآن نے نہ اس کا حدیث میں تذکرہ نہ اس کا سنت میں نمونہ اور نہیں اس کا قرآن میں حکم موجود ہے جہیز کا لینا اور دینا باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیٹی اتنے تنگ گھرانے میں جا رہی تھی اور آپ مالی وسط اور استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اگر مال دیکھ کر رخصت نہیں کرتے تو آج اس کا وضع نمونہ موجود ہے نہ دینے کا جواز ہے نہ لینے کا جواز ہے آج شادی کی وہ رسومات وہ ڈھول وہ کھانے وہ باجے وہ تاشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ آپ کی بیٹی ان چیزوں کے ساتھ رخصت ہوتی اور نہ ہی امہات المومنین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان چیزوں کی ان چیزوں کی معیت میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا جہیز کیا تھا آپ کی بیٹی کا جہیز سبر شکر ذکر توقل قنات سادگی محنت آجزی انکساری تقوی فکر آخرت اور تعلیم القرآن کے زیورات سے عراستہ کر کے یہ بیٹی گھر سے رخصت کی گئی تھی اللہ ان زیورات سے عراستہ کر کے ہمیں اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دے موسیقی